ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اچھا عرشت بائین کا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے بینک اکاؤنٹ کے اندر 50 ہزار روپے کی رقم ہے اور جس کے اوپر ان کو زکاة جو ہے نکالنے اور زکاة نکالنے کے بعد یعنی رمضان کے بعد ان کے اکاؤنٹ کے اندر 50 ہزار روپے انسینٹیو کے کمپنی کی طرف سے آنے والے تو اب ان کو زکاة جو ہے وہ اس رقم پہ دینی ہے یہ انسینٹیو جو آنے والا ہے اس پر دیںی ہے اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ابھی رمضان میں زکاة نکالنے کے بعد اور کمپنی کے اندر جو ہے نا وہ پھر سیلری آتی ہے تو سیلری آنے کے بعد اس سیلری کی رقم کو بھی ابھی زکاة میں جوڑ لیں یا نہیں جوڑ لیں تو اس کے اندر سب سے آسان مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی زکاة جو ہے کس وقت واجب ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو وہ دیکھنا چاہیے حساب کہ لوگوں کو اس چیز کا اندیشہ بلکہ یقین بھی نہیں ہوتا اندیشہ تو دور کے بعد یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کس مہینے میں زکاة واجب ہے جس مہینے میں زکاة واجب ہوتی ہے شخص کو ہر شخص کو چاہیے کہ اسی مہینے میں اپنی زکاة کو عدا کرے اور زکاة عدا کرنے کے بعد اس مہینے کے اگلے مہینے میں اگر کوئی انکم ایڈ ہوتی ہے تو اس پہ پھر زکاة نہیں ہوگی بلکہ وہ نیکسٹیئر کے اندر کاؤنٹ ہوگی یعنی اگلے سال اس پہ زکاة دی جائے گی تو اگر آپ کا جو ہے زکاة عدا کرنے کا مہینہ وہ رمضان ہی ہے تو آپ رمضان کے اندر اپنی موجودہ رقم کی زکاة دے دیں اور جو فیوچر میں اماؤنٹ انسینٹیو کا آنے والا ہے یا سیلری کا آنے والا ہے جو رمضان کے بعد آئے گا تو پھر یہ اگلے سال کے لئے کاؤنٹ ہوگا یعنی اس میں پھر نیکسٹیئر کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا بچتا ہے کیا خرچ ہوتا ہے پھر جو بچے گا اگر زکاة تک پہنچے گا تو اس کی زکاة اس وقت دی جائے گی اگر سارا خرج ہو جائے گا اس سال میں تو زکاة نہیں دی جائے گی تو انسینٹیو اور اپکمنگ سیلری کے اوپر زکاة کا یہ حکم ہے کہ زکاة عدا کرنے کے مہینے کے اگر وہ بعد آتی ہے تو اگلے سال میں کاؤنٹ ہوگی اور اگر یہ کہ اسی مہینے میں آ جاتی ہے جس وقت زکاة آپ کو نکالنی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ پر زکاة جو ہے وہ پچیس میں رمضان کو واجب ہوتی ہے اور سیلری بھی پچیس ہی کو آ جاتی ہے تو پھر جب آپ زکاة دیں گے تو پھر اس کو سب کو کاؤنٹ کر کے دے دیں اسی طرح زکاة عدا کرنے سے اگر کچھ دن پہلے پیسے آ جاتے ہیں یعنی آپ کی زکاة پچاس ہزار روپے پہ اور زکاة سے ایک دو دن پہلے آپ پر اور پچاس ہزار روپے انسینٹیو کے یا دوسرے کسی ذرائع سے آ گئے تو پھر اس کل مال کی جو ہے وہ ایک ساتھ زکاة نکلے گی وہ جو بعد میں آئے ہوا پیسہ ہے اس کے لیے الگ سے ایک سال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں عدا کرنے کے بعد والے مہینے میں آنے کے بعد اس کو اگلے سال کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا